پی ٹی آئی کے سابق راہنما عثمان دار کے بھائی عمرڈار کو حراست میں لے لیا گیا زرائی کے مطابق عمرڈار کو لاہور کے ایک ریسٹورنٹ سے پولیس نے حراست میں لیا عمرڈار کی گرفتاری کے لیے چند روز قبل پولیس نے سیالکوٹ میں ان کی رہائشگاہ پر چھاپا بھی مارا تھا شام ڈھلتے ہی دھن کر آج معمول بن گیا حفاظتی نکتہ نظر سے موٹر ویس آج بھی مختلف مقامات سے بن لاہور سے سیالکوٹ پیسپور سے سمندری تک اچھ شریف سے شیر شاہ تک اور دریائے سندھ یہ یوک تک ٹرافیک کو آرسی طور پر مواطل کر دیا گیا شہریوں کو مطبادل راستے استعمال کرنے کی ہدایت سوشل میڈیا پر ہجان مایوسی اور افرات افریقہ ماحول پیدا کیا جا رہا ہے جھوٹی خبروں کے ذریعے یہ تاثر دیا جا رہا ہے جیسے ریاست اپنا وجود کھو رہی ہے آرمی چیف جنرل سید آسی منیر کا کسان کنونشن سے خطاب قوم کے ساتھ مل کر ہر قسم کے مافیا کی سرگوگ بھی کرنے کا اعلان کہا کسان ہمارے ذریع شعبے کی ریڑ کی حدی کی حیثیت رکھتے ہیں پوری قوم کو اپنے کسانوں پر فخر ہے ایسی ایف سی کے تحت اقدامات سے پاکستان کو معاشی بہران سے نکلنے میں مدد ملے گی پاکستان کو ایک ترقی پسند اور خوشحال مستقبل کی طرف لے جائیں گے نگراہ حکومت کیا انتخابات کو ڈی ریل کرنا چاہتی ہے نگراہ حکومت کے زیرے نگرانی خوفناک نظام چل رہا ہے انتخاب مشاورت کی اجازت بھی نہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے ریمارکس بیریسٹر گوھر اور دیگر وکڑا کی بانی پی ٹی آئیسی ملاقات کی درخواست منظور مشاورت کی بھی اجازت ایڈیشنر اٹرنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل کی جانب سے درخواست کی مخالفت پر عدالت برہم جسٹس گل حسن نے ریمارکس دیئے کہ کیا سپریم کورٹ سے آنے والا اضافی نوٹ آپ کے لیے کافی نہیں تھا سپریم کورٹ کے بعد کیا مجھ سے بھی اپنے خلاف نوٹ لکھوانا چاہتی ہیں انتخابات کے لیے مشاورت بنیادی حق ہے نگراہ حکومت تو غیر جانب دار ہونا چاہیے مشاورت میں مخالفت سے نگراہ حکومت کی غیر جانب داری پر سوال اٹھتا ہے پشاور ہائی کورٹ پر حملہ کیا جا رہا ہے کوشش کی جا رہی ہے ہمیں بللے کا نشان نہ ملے ہمارے امیدواروں کے کاغذات مسترد کیے جا رہے ہیں بڑی جماعت کو الیکشن سے نکالنا جمہوریت کے خلاف سازش ہے کیا تیسری قوت کو آنے کی دعوت دی جا رہی ہے عدلیہ سازش پر نظر رکھے بیریسٹر گوھر کی نیوز کانفرنس لطیف خوصہ کہتی ہے پاکستان میں تاریخ کی بدترین پریپول دھاندلی ہو رہی ہے فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ بادشاہ سلامت کو چوتھی مرتبہ وزیراعظم بنوانا ہے ایسا ہوا تو پھر ملکی معیشت دروبے گی آج بللہ چھیننے کی کوشش کی گئی تو کل شیر اور پرسو تیر بھی چھین سکتا ہے الیکشن کمیشن کا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کی خلاف اپیل دائر کرنے کا فیصلہ بللے کا انتخابی نشان بحال کرنے کے معاملے پر جلد متعلقہ فورم سے رجوع کیا جائے گا ٹیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت اہم اجلاس پشاور ہائی کورٹ کے حکم امتنا کا جائزہ لیا گیا قانونی ٹیم نے بریفنگ دی کہ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ الیکشن کمیشن کے احتیارات میں مداقلت کے مترادف ہے الیکشن کمیشن نے الیکشن ایکٹ کو مدنظر رکھتے ہوئے انصاف پر مبنی فیصلہ دیا تھا چار سال صرف دشنام ترازی کی گئی یہ زہر ختم کرنے میں سالوں لگ جائیں گے سازشیں آج بھی عروج پر ہیں کچھ قوتیں پاکستان کو سیاسی اور معاشی انتشار میں مبتلا دیکھنا چاہتی ہیں شہباز شریف کی متحدہ راہنماؤں کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کہا تین بار کے وزیراعظم کو ہتکڑیاں لگا کر دنیا کے سامنے رسوا کیا گیا کیا وہ لڈلا تھا لڈلا وہ نہیں ہوتا جس کے سامنے اس کی بیٹی کو گرفتار کیا جائے وہ ہوتا ہے جس کو عدالت گٹو سی ایو کہے کارکنوں سے خطاب کرتے ہوئے بولے دوہزار اٹھارہ میں ڈبے بدلے گئے آرٹی ایس بند کیا گیا ادھر شہباز شریف آج فاروق آباد شیخ پورا میں جلسے سے خطاب کریں گے اور ملک بھر میں کاغذات نامزدگی کی جانچ پرتال اینے دو سو بیالی سے شہباز شریف آر اینے ایک سو ستائی سے بناول بھٹو کے کاغذات نامزدگی کے اعتراضات پر فیصلہ محفوظ میاوالی سے بانی پی ٹی آئی کے کاغذات نامزدگی پر بھی اعتراضات پر فیصلہ محفوظ سابق وفاقی وزیر مراد سعید کے کاغذات نامزدگی مسترد پی پی ایک سو اکتر سے حماد ازر کے کاغذات پر اعتراضات آئیت پروخبیب راجہ ریاض علی ساہی سمیت متعبید رہنماؤں کی کاغذات کلیر قرار